واسطو شاستر کے پنچ تتو کی صحیتہ سے ہر طرح کے نیگٹیو ایفیکٹس کو آوائید کر کے آپ کی ہر پرابلم کو سالٹ کیا جا سکتا ہے Overcome all the hurdles in your life with واسطو کنسلٹنٹ ریوہ کمار who can bring back to you the smile of life سننا نہ بھولیں Every Monday چلتے چلتے from 4.15pm to 5pm and every Thursday from 3pm to 4pm on Radio زندگی 15.50am چلیے ستاروں کی دنیا میں جانیے اپنا بھاگ گئے بدلیے سمیں کا پائیا کیجئے جیون کو سکھ اور سمردی سے بھرپور پائیے ایسٹرو واسطو سلوشنز راشتر پتی دوارہ سینہ میں سمانت جوتھ شچاریا پندیت کرشن کمار پانڈے اور ڈیوائن واسطو سپیشلسٹ ریوہ کمار کے ساتھ سنیے آپ اور آپ کے ستارے ہر Thursday 2 سے 4 only on Radio زندگی 15.50am Radio زندگی 15.50am کے ساتھ جی جا پاپا کی پریشان ہی دیکھ نہیں جاتی ہی بکٹی دولیے عیسی چین کا حسن نازل اشین چین کا حسن ہمج واسطو سنیے آپ préfé پی golپور می جانیے آپ جی سپیشلسٹ referی Vergleich chilا رہای سپیشلسinum اور چیرو mieszنا چیزیodu تיבاند آپ کو دیوائن واسطو کنسلٹنٹ ریو کمار at 510-868-3338 or visit divinevastu.net divinevastu living in harmony with the earth ہلو ریڈیو زندگی لیسنرز ویلکم to the واندرفل شو واستو اور astro واستو solution اگر آپ کو چاہیے تو آپ کو پتا ہے کہ واستو کے لئے divine واستو کتنا بہتر ہوتا ہے اور اس سے بھی زیادہ بہتر ہوتا ہے اگر آپ divine واستو کنسلٹنٹ ریو کمار کے ساتھ باتیں کرتے ہیں تو لیجئے آپ کے لئے لے کے آ چکی ہوں میں رینی ریو کمار کو جو کہ ہے divine واستو کنسلٹنٹ اور اگر آپ بھی ارث کے ساتھ harmonی پر leave کرنا چاہتے ہیں یعنی کہ ارث کے ساتھ harmonی لے کے جینا چاہتے ہیں تو ریڈیو زندگی پندرہ پچاس اگر آپ سب کو سواگت ہے ریو کمار کے ساتھ let me do not waste any more time and welcome ریو کمار ہلو ریو جی how are you today yeah doing good hello رینی how are you i am doing wonderful اور جیسے کہ میں ہمیشہ بولتی رہتی کہ آپ جب بھی سٹوڈیو میں ہوتے ہیں اتنا پوزیٹیو ایڈی چھا جاتا ہے یہاں پہ کہ ضرورت کیسے ہو سکتا ہے کہ میں ٹھیک نہ رہوں میں سب کے لئے بول دی ہوں کہ سب ہی ٹھیک رہے ہیں اور اسی طرح میں شروعات بھی کرتی ہوں سب سے پہلے میں جرور ہمیشہ کی طرح جو کہتی ہوں کہ کہنا چاہوں گی کہ dear listeners please remember it always that Vastu advises and remedies suggested during this show are not a substitute for professional advises or any medical prescription on treatment they are only based on ancient indian science of architect that is Vastu شاسر اور ساتھ ہی ساتھ میں شکریہ ادا کرتی ریڈیو زندگی پندرہ پچاس کا تو کروں گی ہی کروں گی اس کے ساتھ رینی کبھی کرتی ہوں سب سے زیادہ شکریہ ادا کروں گی اپنے listeners کا اور خاص اپنے ان followers کا جو اس کو اپنا trust شکر رہے ہیں اس واسطو کے اوپر میں اور اس کو فالل اپ کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور جو مجھے فیڈ کرتے ہیں بعد میں فیڈ بیگ بھیجتے ہیں ان کی ایمیلز آتی ہیں کہ they are getting remarkable results they are getting very positive energy جو ان کا پسند آتا ہے ان سب کا شکریہ ادا کرتی ہوں یاد رکھئے کہ آپ جو بھی مجھے لکھ بھیجتے ہیں یہ ہی میرے اور میری positive energy کو انہائنس کرتا ہے کیونکہ جتنا میں آپ کو positive دینے کی کوشش کرتی ہوں تو میں یہ چاہتی ہوں کہ آپ کے مسکرات چہرے جو میرے لئے سب سے ضروری ہیں that is wonderful تو ریڈیو سندھے کے listeners اپنے سوالوں کو لے کے ایک دم ready ہو جائیے کیونکہ studio lines will be open in a bit 510770 1550 پر ہمیشہ کی طرح میں یہ بھی بتا کے رکھو کہ کافی بار ایسا ہوتا ہے کہ maybe we miss your call کیونکہ اتنا زیادہ callers ہوتے ہیں پر آپ کو چنتہ کرنے کے کیا ضرورت ہے کیونکہ آپ کے پاس ہے ریو جی کا contact details نہیں ہے کیا اگر نہیں ہے تو ابھی کے ابھی لے لیجیے phone number ہے 510 ہمارے اور شادی کر چکے اور میں بہت سالوں کے بعد دونوں میں کچھ تھوڑا نہ تھوڑا اتنا منمانی یہ وہ چلتا رہتا ہے تو یہ جو domestic ہمارا relationship ہے پیاری relationship وہ جب خراب ہو جائے واسطو کے ذریعے کیا ہم اس کو ٹھیک کر سکتے ہیں بہت اچھا سوال کیا کیوں نہیں کیونکہ سب سے پہلے تو ہم نے یہ دیکھنا ہے جس سے آپ نے بولا ہمارا اتنا پیار relationship جس کو ہم بہت ہی زیادہ چاہتے ہیں ایک ایج میں آکر ہمارے کوئی چاہتا ہے شادی کرنے کے لئے اس کے بعد میں کیا ریزن ہے کیوں ایسے bitterness آجاتی ہے جیسے آپ hospital جاتے ہیں سوچتے ہیں کہ میں treatment کرانے کے لئے جا رہا ہوں treatment کرانے کے لئے جاتے ہی کئی آپ اپنے اتنا negativity stress لے لیتے ہیں کہ بھا کیا ہوگا کیسے کریں گے ڈاکٹر کے پاس آئے ڈاکٹر کا نام سنتے ہی بچہ ہو بڑھ اور پریشان ہو جاتا ہے ایک fear آج جاتا ہے ایسے ہی ہوتا ہے گھر میں جاتے ہوئے ہیں گھر میں جائیں گے تو بھی آپ کو نیگیتیویٹی ہوگی اب آپ اس کا opposite چاہیئے کہ اچانک ہم جاتے اچانک نہیں جیسے اب اس سے پہلے مچار جیسے بھی بات کر رہے تھے آپ کسی مندر میں مسجد میں جاتے ہیں پریشان بھی ہوں لیکن آپ دس ملٹ بھی آنکھ بند کریں گے سر جھوکائیں گے جیسے کوئی نہ کوئی وہ positive energy کوئی آرہ ہے جو آپ کو blessings دے رہا ہے سر سے آرہ ہے آپ کو سر سے لے پاؤ تک اتنا ہلکہ کر گھر سے باہر ہم ہیں لیکن گھر کے آتے ہی ہمارے لئے سٹریس پریشانی یا ایک دوسرے کو نہیں دیکھتے تو اس کا مطلب کی واسطو کی کہی نہ کمی ضرور ہے جائے آپ کے بیڈروم میں ہو جائے آپ کے کچن میں ہو میرز کی کہی ڈائریکشن میں کمی ہونے کی وجہ سے ریلیٹی ہوتا ہے کیونکہ میں اس کا logic بھی اس کا scientifical reason بھی میں بتاتی ہوں کیونکہ فائر کو اپنی جگہ لینی ہے اور according to ڈائریکشن this is south east is related with the fire اگر south east میں بیڈروم ہے تو آپ کے ریلیشن میں بہت problem آتی ہے that's way we always advise کہ آپ اپنا south west میں ہی آپ اپنا master bedroom رکھیں ریو جی اتنا بہت کچھ جاننا ہے آپ سے of course پر مجھے جیتنا کچھ جاننا ہے مجھے لگتا ہے ہمارے listeners کو بھی اس سے زیادہ ہی کچھ جاننا ہے تو کیوں نہ ہم لے لے اپنے پہلے بھی ریو جی ڈی 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 thank you so much and to all the listeners this is a very true thing she is wonderful and she has a lot knowledge about Vatu and she is giving wonderful tips and it proved they are right and she is wonderful thank you so much aapne to Rewa ji ke ek dem dil mein khushia hi khushia fayla di hai anyways thank you very much she is very sweet god bless them thank you so much let's take the next caller hello you are on air with Rewa ji hello Rewa ji my name is Shwina actually my program thank you so much for taking this call aar ki website her neai dikha tha ki there is a vast effect actually you know some homes jahan ke main anxious seed nenghi backyard ka dhava ho so this ko kaisa incorrect aap dhubara thoda question poling i am not getting you dear please main and hello 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 i think hi 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 yes 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 so main entrance east facing but as we enter in the back yard which is actually south west but in the back yard so how do i correct that look at that look at that if it means it means that we have energy coming in front of us and also it is a way to go to the back yard and it is a way to go where it is and it is a way to go so if you have to go to the back yard not to go to the back yard but you cannot go so you can so you have to go home remedy I have to give you a easy remedy which you can try and allow you can give up a partition or put some wooden partition or put some wooden if not put wooden then you can get wooden beads cuttin 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 beads some decoration as I have to put as I have to put that we put a cuttin so that energy is going to be dispersed or where you from west and south to بیج میں ساؤتھ ویسٹ سیلنگ کے اوپر میں اگر آپ کرسٹل کا ہیوی شینلیر لگاتے ہیں اور شام کے سمیں اس کو جلاتے ہیں تو جتنی ہماری انرجی ہوگی لائٹ کے ساتھ میں وہ ہمارے گھر میں ڈسپرز کرے گی باہر نہیں جائیں گے اور اگر آپ پروڈیکٹ لینا جاتے ہیں تو آپ وہاں پہ پروڈیکٹ کی کر سکتے ہیں پاکوہ پیرامیٹ پروڈیکشن ڈیوائن بنا جاتے ہیں ہم لوگ بناتے ہیں اس کو انرجیز کسٹومایز انرجیز کر کے دیتے ہیں جس کو فور پارٹس کا پارٹ ہوتا ہے تھری آپ اندر دروازے پہ لگائیں گے اور ایک آپ باہر لگائیں گے تاکہ آپ کو کہیں پہ بھی انرجی پوزیٹیو انرجی آپ کے گھر میں رہے گھر سے باہر نہیں جائے آچھا ٹھیک ہے تو بیچہ ہم نے پردہ لگایا ہوئے باکہ ووڈن پردہ آپ ہو رہے ہیں اگر وہ لگائیں گے تو باہر جتے ہیں ووڈن کو دینا ہے آپ کو کیونکہ ہمیشہ ابھی میرے کے ساتھ شیئر کروں گی ساؤڈ اور ویرس کے طرف جتنا آپ ووڈ کو دیں گے بیکار دیکیز اور تھالی منز جتنا وڈ کو جگہ دیں گے اتنا ہی آپ اپنی لائپ میں فائدا ہم نےenders significantly بیٹے سان کے بارے میں پوچھنا ہے ساتھ اگر آپ کا سوال ڈائریکشن کے ساتھ جڑا ہوا بچے کے لئے ہے تو بتا ماؤں گی نام سے نہیں نام کے ساتھ جڑا میں سوال کا جواب نہیں دے پاؤں گی اگر آپ اپنے بچے کے بارے جاننا چاہتے ہیں کہ ڈائریکشن کے حساب سے کہ وہ جس بیڈروم میں سو رہا ہے کیا اس سے اس کو پوزیٹیو ریزلٹ مل رہا ہے یا نہیں ہے اس کا جواب میں دی سکتی ہوں ہاں جی بتائیے آپ ایک کام کریے اگر آپ اس کا سر کر دیں گے ساؤت کی طرف سوتے سمیں اور اس کے پیچھے ونڈو نہیں ہونی چاہیے نہ ہی اس کے پاؤں جو ہے دروازے کو فیس کریں آپ اس طریقے سے اس کا بیٹ لگائیے اور بیٹ کو سکس انچز ہمیشہ ڈسٹنس پہ رکھئے اس کا جو بیڈروم دیوار سے سکس انچز اوے ہو ساتھ ہی ساتھ وہاں پر روم میں میرر مت لگائیے لسنرز جیسے ہماری یہ کولر بات کر رہے ہیں ہمیشہ یاد رکھئے بچوں کے بیڈروم میں میرر کو ایوائیڈ کریے اگر بچوں کے بیڈروم میں میرر ہوتا ہے تو بچے بہت جلدی اپوزیٹ سکس کی طرف اٹھیکٹ ہوتے ہیں تو لیٹ اٹھ بھی ایک ایج آنے دیجئے اس ایج کے بعد میں اگر آپ چاہیں تو آپ میرر دے سکتے ہیں لیکن میرر پھر بھی میں ایوائیڈ کرتی ہوں بیڈروم کے لئے اگر وہ کلوزیٹ کے اوپر میرر لگے ہو دیکھیں اگر کلوزیٹ کے اوپر میں میرر ہے اگر وہ نورت کی کلوزیٹ ہے میرر ہے تو آپ اس کے اوپر میں پردہ لگائیے تاکہ رات کو سونے کے سامنے وہ باڈی کو ریفلیکٹ نہیں کرے لیکن اگر ساؤت کی اوپر یا ویسٹ کی طرف میں کلوزیٹ پر میرر ہے تو آپ اس کے اوپر میں یا تو کوئی پیپر لگا دیجئے یا اس کو فلپ بھی کر سکتی ہیں اندر کی طرف ایسی کوئی بات نہیں ہاں جی تینکیو سو مچ فور کالنگ اور لیتے ہیں ہمارے اگلے کالر کو ریفا جی ہی ریفا جی میرا نام سمار ہے میرا کوئیشن تھا آپ سے ہم لوگ بھگوان کی پچھرز لگا دیتے ہیں ہر ایک روم میں لگا دیتے ہیں بچوں کا روم ہے ہمارا بیڈ روم ہے تو لگانی چاہیے یا بلکل ہی نہیں لگانی چاہیے اور اگر یس تو ان کی ڈیریکشن ہونی چاہیے جی ڈیر آپ نے بہت اچھی بات کری سب سے پہلے تو میں آپ سے ایک بتاؤں پرسنل میریٹ کپلز ہو ہیں بیڈ روم میں کبھی بھی آپ اپنے بھگوان جی کی پچھر یا کبھی بھی ایلڈرز کی پچھر کو بلکل نہیں لگائیں بلکل بھی نہیں لگائیں یہ بیڈ روم میں کبھی بھی نہیں لگا یہ بیڈ روم اگر آپ میریٹ ہیں پرائیویسی کے لیے بچوں کے روم میں جو پڑھنے والے بچے ہیں ان کے لیے آپ بہت اچھے طریقے سے کر سکتے ہیں کہ اگر جیسے بچے سو رہے ہیں اڑھتے ہی اگر ان کو بھگوان دیکھائیں دیں وہ بھی ایک ایج تک ایک ایک لیمٹ ہوتی ہے وہاں پر آپ ان کے سٹڈی ٹیبل کے اوپر میں اگر آپ ان کے بھگوان جی کو گنیشہ جی کو دیتے ہیں سرسواتی جی کو دیتے ہیں یا کسی بھی بھگوان جی کو دیتے ہیں ریلیٹڈ ریلیجن سے کوئی بھی حرص نہیں ہے پچھر ہم کیا ہے آپ اپنے روم سے باہر نکل رہے ہیں اپنے بیڈروم سے اپنے کسی بھی بھگوان کے پچھر لگاتے ہیں تو گیٹ دا پوزیٹیو اینرڈی that's very good کہ آپ اپنے روم سے بیڈروم سے باہر نکلیں سامنے آپ کو کوئی پچھر دکھائی دے دی بھگوان کی that is very good اس کے ساتھ آپ کو ایک چیزہ بتائیں میریٹ کپل اگر اپنے روم کے باہر یا اپنے روم کی اینترنسٹور کے اوپر میں کہیں پہ بھی رادہ کرشنہ جی کی لونگ موڈ کی لونگ موڈ don't think that رادہ کرشنہ جی is god just take it کہ ایک لونگ موڈ ہے کیونکہ ایک رادہ کرشنہ جی ایک ایسا لونگ موڈ جادہ ہے جو آپ کو بہت positive energy دیتا ہے relationship کے لئے تو اس کو وہاں پہ جگہ لگائیے باقی جو بھی بھگوان ہے جو بھی پچھر ہیں جہاں پہ آپ پوجہ کرتی ہیں مندر کی ایک جگہ پوجہ ستھان بنایا آپ اسی کورنر کو بھگوان کی پچھر سے لگائیے وہیں پہ ڈیگور کریے ہر جگہ پہ بھگوان جی کے لئے according to واسو پرنسپلز میں ایڈوائیز نہیں کرتی ہوں اوکے اوکے تینکی ویری مچ میرے ایک اور چھوٹ اکتسا کوئیشن تھا جی بتائیے کہ میں نے میں نے ابھی کھریدایا منی چوی جیسے جی تو اس کی کیا پوزیشن ہجلے نورت نورت منی کے لئے ہمیشہ یاد رکھیے نورت بلو پورٹ میں رکھیے نورت کی طرف رکھیے that's very good بلو پورٹ میں ہاں جی بلو پورٹ میں اوکے 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 تینکیو ویری مچ ریو باہی نورت سو مچ فور کاللنگ ہلو یورانے ریو باہی ہلو یس بتائیے ہاں جی نمستے جی نمستے جی مجھے آپ سے یہ پریشن پویسنا تھا کہ میرے مندر میں شیو بابا کی پورے پریوار کی خورٹو ہے لیکن میرے پاس ایک گنیش جی کی الگ سے مورتی بھی ہے کیا دو گنیش مندر میں رکھ سکتے ہیں جی دیکھیں وہ جو گنیش جی ایک دیکھیں جو شی پریوار میں ہے وہ ان کا بال روپ ہے جو شی پریوار میں انہوں نے گود میں لیا ہوا ہے اور ایک جو ہے آپ لکشمی اور گنیش جی کے ساتھ میں رکھتے ہیں کیونکہ لکشمی جو گنیش جی کی ماں کی طرح پوجی جاتی ہیں آپ ان کو آپ اپنے پوجا ستھان کے اوپر میں دے سکتے ہیں لیکن اگر ویزا ہی گنیش جی کا دوسرا سٹیچو ہے تو اس کو ایووائیڈ کریے تب دو گنیش جی نہیں رکھتے پوجا کے ستھان پہ ہاں آپ اپنے گھر کی کہیں پہ جگہ بیس گنیش جی رکھئے پچیس گنیش جی رکھئے ایسی کوئی بات نہیں لیکن پوجا ستھان پر ایک ہی ہونے چاہیے اچھا thank you very much you're welcome thank you so much اور ریڈی زندگی listeners میں آپ سب کو یہی بتانا چاہتی کہ اگر آپ بھی ریوہ جی کے ساتھ ایک appointment fix کرنا چاہتے ہیں ان کو گھر میں لے کے جانا چاہتے ہیں یا پھر اگر آپ کے پاس ہے ایک corporate office جہاں پہ آپ جہاں کا واستو کروانا چاہتے ہیں کیونکہ ریوہ جی is doing really wonderful job with a lot of corporate office these days اور وہ بھی یہاں پہ نہیں بس خاص los angeles hollywood area میں yes تو اگر آپ بھی خود کے گھر یا پھر office کو واستو کے ذریعے ایک دم بہت ہی زیادہ انہوں آپ بہترین بنانا چاہتے ہیں تو yes آپ ریوہ جی کے ساتھ contact کر سکتے ہیں ان کا number note کر لیجئے 510-868-3338 یا پھر آپ ضرور check out کریں divinevaستو dot net ریوہ جی سوال تو بہت زیادہ میں دونوں چیزیں avoid نہیں کروں کی callers کو بھی لوں گی فیل کاؤ ساتھ میں آپ کو بھی لوں گی فیلحال ہمارے caller نے سوچا کہ مجھے ہی first preference دیا جائے تو کیوں نہ میں فٹا فٹ اپنا سوال پوچھ لوں ریوہ جی آپ بتائیے کہ آپ ہمیشہ یہی بولتے ہے کہ واسط جو ہے وہ ancient science ہے بکل تو آپ تھوڑا ہمارے listeners کو یہ بتائیے کہ how is it related with science اس میں science کیا ہے this is totally architect science سب سے پہلے تو میں بتا ہوں 5000 year old architect science ہے یہ and this is universe ہمیشہ یاد رکھیے کہ جیسے میں five elements بولتی ہوں earth ہے because earth has is magnetic gravitational force air has ability to keep organism alive water that is the best essential medium جس کے بھی نہ رہے نہیں سکتے fire as solar which is source of energy جو ہمارے کو driving force دیتا ہے space جو senses جو play the fundamental role in the life process تو that's why I'm saying that living in harmony with the earth this is the blend of nature and vasthu shastra sa rini ہمیشہ یاد رکھئے کہ یہ سبھی listeners کہ جس سمیں 5000 years 5000 سال پہلے جب رشی منی نے دیکھا تا vasthu اس سمیں بھی تھا vasthu ایک shastru سے ہی نکلا ہوا ہے لیکن science اس کو اس لیوا کہ آہ اس دا اس کے اوپر میں ریسرچ کری گئی جس سمیں vasthu shastra کی یہ ستھاپ نہ ہوئی تھی اس سمیں کہیں پہ remedies نہیں تھی یہ میں آپ کو بتانا چاہوں کہیں ایسا نہیں تا کہ یہ کریں لیکن کئیسے scientists research کرتے کرتے یہ پتا جال کہ building structure کے بارے جس کو کئی بار ہم geopathic stress illness جو زمین کے بیچ میں چھپی ہوئی بیماری ہوتی ہے وہ کئی بار انسان کے اوپر میں بھی بہت stress لے کر آتی ہے negativity لے کر آتی ہے کہ تہہے کہ اگر جو آپ کا belief ہے ایک وشواس ہے mother earth is living being dealing with this life energy جو life energy ہے وہ ہماری mother ریلیٹڈ ہے سمٹیم سنلائٹ جو ہے بجلی ہے لائٹ ہے سوری اگر سنلائٹ آتی ہے تو ہی شوڈ نو ہاو ٹو ایڈجز سنلائٹ اس بیلڈنگ میں سنلائٹ کی کہا ضرورت ہے تو گیٹ پوزیٹی ریزل کیونکہ اس میں انفراری ریز بھی ہوتی ہیں وائلٹ ڈیریکشن سے آتی ہے تو ہم کو کون سی لینی ہے کب لینی ہے اس چیز سے ہی واسط جڑا ہو ہے جس کو ہم ڈینایل نہیں کر سکتے اس کو آپ یہ نہیں کہ سکتے ہیں تو یہ سائنس نہیں ہے سائنس تب ہی آرکیٹک سائنس بنی تب لوگوں نے اس کے پر ہمارے call سے ایک ہمارے ساتھ let's take this call hello your ڈیو ڈیو please اپنا ریڈیو کا volume ڈاون کر دیجئے آہا thank you میرے کو ڈیو سے پوشنا تھا کہ میرے مندر میں بہت سارے پوٹوز ہیں گمپتی ہے اور شیر جی ہے لکشمی جی ہے اور ناؤ جو بھی مارا جاتے وہ مندی میں رکھ جاتے تو کیا ٹھیک ہے وہ دیکھ آپ سے ایک بات بتائی ہے ایک چھوٹی سے میں آپ بات بتانا چاہتی ہوں جو ہمارا پوجہ ستان ہے ہر بھگوان جی کی ایک ایک پچھے رکھیں گے وہ بہت ہی اچھا رہے گا اگر پوجہ ستان پہ رکھ سکتے ہیں جیسے پوجہ ستان مندیر ایک گھر کی طرح ہوتا گھر بھی آپ کا مندیر ہے اگر آپ پوجہ ستان پوجہ پوجہ ستان کو بنائیں بھگوان جی کا تو وہ دونوں ایک دوسرے کے چہرے نہیں دیکھیں بھگوان جی آپ کی طرف دیکھیں اور آپ ان کی طرف دیکھیں دوسرا وہ گنپتی پچھے گنپتی ہے میرے پوجہ میں آپ کے پوجہ کے ستان پہ جی نہیں ایک گنپتی ہے باقی گنپتی جی کو آپ یا کوئی بھی ڈیکوریشن کی طرح ہی چاہ لے کر آئیں ان کے پیچھے ہمیشہ ریڈ مارک کے ساتھ میں اوم یا سواستik ضرور لکھیں کیونکہ گنیشہ جی کے پیچھے پاوٹی ہوتی ہے دریدرت ہوتی ہے اگر ہم اپنی entrance door پہ لگاتے ہیں تو اگر فرنڈ جگہ کے لیے اپنی ڈیریکشن کے لیے بنا ہوا ہے کسی دن میں آپ کے ساتھ جرور شیئر کروں گی کون سا گنیشہ کس چیز کا بنا کیسے ڈیریکشن میں لگائیں تو کوشش کریے جو بھی گنیشہ جی ہیں ان کے لئے بھگوان جی جگہ پہ 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 کی جگہ پہ رکھ باقی سب گنیشہ جی آپ ایک سندر سا کورنر بنا کے آپ وہاں پہ رکھ سکتی ہیں ان کو پہ 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 میں یہ سکتی ہو یا کوئی دوسری جگہ آپ لیونگ روم میں لے جائیے کئی بیڈ روم میں لے کے جائیے کوئی بات نہیں سندر سا بنا سکتی سوپاری سوپاری کے سوپاری میں بھی گنپتی ہے مرے پہ جو سوپاری آتی ہے سوپاری وہ اس کے آدھے نکال کے اس میں گنپتی بنایا ہوا اس میں بھی گنپتی بنایا ہو سوپاری سوپاری کے اندر بھی بنایا تو کوئی بات سوپاری کے اندر گنپتی جی کو بنایا آپ سندر سی جگہ پہ رکھئے دیکھنے میں سب کا من خوش ہو میں نے بنایا کسی وہ بنایا ہے کوئی بات نہیں اگر سوپاری میں جو گنپتی جی کو بنا کر دیتے ایک چیز اور دھیان رکھئے وہ جو سابط سوپاری ہوتی ہے اس کے اوپر میں کالاوکر گنیشہ جی کی پوجا گھر کے دی جاتی ہے اس کو آپ اپنے پیسے کی جگہ پہ رکھ سکتے ہیں اس کو اگر پوجا کی جگہ پہ نہیں آپ پیسے کی جگہ میں رکھئے جہاں بھی آپ پیسہ رکھتی ہیں پیسے تم گھر میں رکھتے ہی نہیں وہ تم تو بینک نہیں رکھتے چلی کوئی بات نہیں چھوٹا سا جگہ بنا لیجی پیسہ رکھنے کے لیے تو ان کو بھی جگہ دیں گے پیسی کو جگہ دیں گے تو پیسہ گھر پہ رہے گا نا سو فر کال اللہ لیجی بات رہے اگر آف آستو کے ذریعے اپنے لائف میں خوشیہ لانا چاہتے ہے تو دیر کیس بات کی ہے ضرور آپ ریو جی کو کال کر سکتے ابھی کے ابھی سٹوڈیو لائنز آر اگر آپ سوچ رہے ہیں کہ نہیں آپ پرسنلی اس سے ملنا چاہتے ہیں ان سے کیونکہ یہ بہت ہی میٹھی بولتی بھی ہے ایسے ہی سب لوگ بتاتے ہیں مجھے کال کر کے بھی کہ ریوہ جی کتنا میٹھا بولتے ہیں میں سب سے پہلے ان سب کا thank you کرنا چاہتی ہوں اور میں ضرور جاؤں گے کہ میں ان سے ملوں مجھے سٹوڈیو میں آ کے ملے یا مجھے بھولا لے میں ہی آ کر ملوں گے ان کو پر ریوہ جی یہ بات تو صحیح ہے کہ آپ بہت ہی سویٹ بولتے ہیں اور اتنا ہی سویٹ ہے فلحال ہمارے ساتھ اور ایک سویٹ لسنر ہے لیٹس ٹیک دیس کال ہلو یور آن ائر ویتریوہ جی نمشکار ریوہ جی نمشکار جی میں ریوہ جی سے کہنا چاہتی تھی یہ جو بھگوان کی مورتیاں یا پکٹس وغیرہ کے بڑے میں آپ بات کر رہی تھی تو گھر پر جرور دیر پکٹس پر مجھے تو معلوم ہے کہ آپ نے بتایا کہ ایک گھنج کی مورتی ہونی چاہیے ایک پریوار کے ساتھ ہونا چاہیے لیکن اگر تو ہم انہیں کیا کریں دیکھئے میں آپ سے بہت اچھا سوال کیا میں ایک بہت پہلے تو انہوں نے ساؤتھ ویسٹ کارنر میں پورے ایک روم میں اتنی بڑے سوٹ کیسز میں انڈیا کے سوٹ کیسز میں سب بھگوان کی پچٹس کو بند کر کے رکھا ہوا تھا میں نے ان کو یہ ایڈوائز کیا میں نے کہا آپ دیکھیں یہ ساؤتھ ویسٹ کارنر کس چیز کے لیے ہے اگر آپ نے ان پچٹس کو نہیں یوز کرے آپ نے بڑھاتی جاری ہیں گروہ کرتی جاری ہیں اگر اسی جگہ کے اوپر میں آپ کس اور چیز کو رکھیں گی تو وہ بھی گروہ کرے گا تو اگر وہ بھی آپ نے کیا کیا کہ بھگوان جی کو سوچتی ہے کہ بھگوان جی آپ نے بڑے اچھے طریقے ان کو سوٹ کیسز میں بند کر کے رکھ دیا that's wrong ایسا نہیں کریں جو پچٹس آپ دیکھتے ہیں کہ نہیں ہے یوز کر سکتے ہیں آپ ان کو ڈونیٹ کر سکتے ہیں جو لوگ ان چیزوں کو مانتے ہیں اس کی صحیح اس کی ریسپیکٹ کر سکیں یا آپ مندر میں بھی جا سکتے ہیں اور مندر میں بھی ڈونیٹ کر سکتے ہیں لیکن آپ اس کو مسیوس نہیں کریں ایسا نہیں کریں کہ آپ سوٹ کیسز میں بند کر کے رکھ دیا کیوں کیونکہ ہمارے پاس بہت پورانی کلیکشن ہے ایسا نہیں اچھے بات لیکن کہ ہمیں بھیگنا بھی نہیں آتا ہے تو ہم رکھتے رکھتے ایک 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 کلندر والی بھی آ جاتی ہے آپ جو کلندر بیٹ گیا سال بیٹ گیا اگر آپ اس کو نہیں چاہتے بھگوان جی ہے تو آپ اس کو بہت طریقے سے جا کے کسی مندر میں لے چاہیے اپنے دوستوں کو دیجئے یا اگر صحیح سمیے پر پنڈیچی لوگ سے پوچھ کے آپ چاہیں تو اس کو وسرجن بھی کر سکتے ہیں جیسے کہ اگر آپ کوئی فول چڑھاتے ہیں وہ فول کے بعد میں اگلے دن فول نہیں چڑھاتے وہ نہیں چڑھاتے تو ہر چیز کے ایک اپنا ویدی بنا بنا پر واسطو سیز کہ ہر پوچھ کے ستھان کو ایک ستھان بنائیے جہاں پوچھ کا ستھان ہاں پوچھ کا ستھان ہی رکھے سب سے پہلے تو آپ نے سوال اتنا چاہ کیا بہت ہی اچھا سوال کیا آج صبح بھی میرے پاس کچھ calls آئیں they wanted to know کہ ہم کیسے جانے کی یہ plot اچھا ہے آپ کو تین چاہ چیزیں بہت دھیان رکھنی ہیں آپ کو دیکھنا ہے پہلے سب سے پہلے shape of the plot plot کی shape کیا ہے کیا وہ ہمارا 90 degree angle پر ہے کہ نہیں ایسا تو نہیں وہ corner سے extended ہے اگر وہ corners extended میں جیسے suppose کلیجے north east facing ہے south east facing ہے تو ہر چیز ہمارے کتنے angle پر آتی ہے اس کی shape square یا rectangle ہے کہ نہیں next slope of the plot یہ بہت دھیان دیجئے کیا اس کی elevation south یا west کی طرف ہے کر نہیں اگر south اور west کی طرف elevated ہوگا north کی طرف اس کا slope جا رہا ہوگا east کی طرف جا رہا ہوگا تو وہ بہت ہی اچھا ہوگا جب slope آپ نے دیکھ لیا shape دیکھ لیا تب آپ نے اس کی energy دیکھنی ہے اس plot کی اس کی plot کی energy چیک کرنی ہے آپ نے دو طریقے سے بہت آسان تحریکیں بتا رہی ہوں جہاں پر اس میں آپ کو کسی واسطو consultant کو بھی بلانے کی ضرورت نہیں پڑے گی آپ کو وہاں کا دیکھیں جو land ہے جو plot ہے ground ہے اس کے بیچ میں آپ کیا کر سکتے ہیں آپ اس کو زمین کو تھوڑا سا کھو دیئے کھو دیئے کھو د کر اس کے بیچ میں پانی ڈال کے دس منٹ کے لیے ویٹ کریے اگر وہ immediately اس جو ground level جو ہے soil ہے وہ اس کو absorb کر لیتی ہے water کو تو it means کہ وہاں پر positive land ہے اگر آپ دیکھتے ہیں کہ اس نے تھوڑا absorb کر لیا تھوڑا سا پانی رہ گیا تو ہم اس کو average میں لیتے ہیں اور اگر وہ پانی بکل absorb نہیں کر رہی جتنا آپ نے ڈک کیا تھا level اتنا ہی ہے تو it means کہ that is negativity وہ negative ہے یا اگر آپ پانی نہیں لے کر گئے تو بھی آپ کر سکتے ہیں اگر آپ اس کو کھو دیں گے کھو د کے جتنی بھی ہم نے مٹی soil کو باہر نکالے آپ اس کو دوبارہ بھرنے کی کوشش کیجئے اگر وہ پورا بھر جاتا ہے تو بہت اچھا ہے اگر وہ بھرنے کے بعد بھی بچ جاتی ہے وہ اس سے بھی زیادہ اچھا ہے لیکن اگر آپ بھرتے ہیں اور پھر خالی پھر بھی آپ کو جگہ دکھتی ہے it means کہ وہ لینڈ ٹھیک نہیں ہے these are very simple tips you have to follow جب آپ یہ تینوں چیزیں کر لیں گی slope بھی کر لیں گی shape بھی کر لیں گی soil test بھی کر لیں گی تب آپ کے پاس میں آتی ہے اندر کا interior interior کرنے کے لیے ہمیشہ یاد رکھئے چاہے آپ north facing لے لیجئے چاہے east facing اگر ہمارا south یا west elevated نہیں ہے یا south اور west ہمارا بھار ہی نہیں ہے تو آپ کو north facing یا east facing گھر بھی ہمارے کو فائدہ نہیں دیتا تو we have to go according to that جو میری website پہ بھی ہے کہ ہماری entrance جو ہو main entrance five میں سے ہم تین حصہ دروازہ نہ رکھے دو حصہ رکھیں تو اب وہ ہمیں کہاں رکھنا ہے east میں رکھنا ہے یا north east میں رکھنا ہے یہ سب آپ کو proper divide کرنا ہوگا living room آپ رکھنے کی کوشش کریے جو family living room ہے آپ رکھنا چاہتی ہیں تو وہ آپ اگر north west میں بھی رہے گا تو ٹھیک ہے south east کی طرف kitchen لے کے جائیے master bedroom کو جرور سے جرور south west میں جگہ دیجئے بچوں کا room ہے boys ہیں چاہے south میں سو سکتے ہیں یا west میں girls ہیں یا east میں سویں یا west کے بیچ میں پر north east کو پوجا کے لیے جرور اپنے گھر میں جگہ بنایے these basics you have to keep in your mind thank you so much for calling ریوہ جی لیتے ہیں اگلے caller کو hello your honor with ریوہ جی hello ریوہ جی میرا ایک سوال ہے میں ایک پرچیس کر رہا ہوں تو اس کا entrance is from north اور اس کا living room east and south کے سائد میں ہے and kitchen is on the east and west east and west side کچھن east اور west میں دیر نہیں ہو سکتا دونوں opposite آجائیں گے sorry i can understand آپ سے میں بہت easy طریقہ بتاؤ آپ نے اس کو draw کر کے اور آپ مجھے scan کر کے بھیج سکتے ہیں draw کر کے تو آپ کو easy رہ گا کیونکہ جب تک آپ proper directions نہیں بنائیں گے تو آپ کو ٹھیک ٹھیک میں سالہ نہیں دے پاؤں گے advise نہیں کر پاؤں گے آپ مجھے اس کو scan کرتے ہیں اور آپ کے mean کیا کیا دیکھنا چاہیے اگر واستو میں اگر important چیز دیکھیں master bedroom ضرور دیکھئے north east کی طرف میں آپ کا toilet restroom نہیں ہونا چاہیے south east کی طرف kitchen preference ہے نہیں ہو تو north west کی طرف جا سکتے ہیں south west میں master bedroom کو ضرور سے ضرور جگہ دیں south west ہمارا block ہونا چاہیے heavy ہونا چاہیے more open space should be in the north and east یہ یاد رکھئے بہت easy آپ کو جلدی سے میں بتاتی ہوں پورا گھر لے لیجیے پورا room لے لیجیے کوئی individual room بھی لے لیجیے پورا گھر بھی لے لیجیے 40% has to be occupied and the 60% should be spacious okay this is the best واستو kitchen north east کی طرف ہے that's not good that's not good کیونکہ وہ تو آپ کی energy آنے کا راستہ نہیں وہ burn کر دے گا اس سے females کو بھی health issue بھگوان نہیں کرے illness آجاتی ہے کئی بار کئی بار اور آجاتے ریلیشن میں north east and south west is not good for kitchen the same thing south east and north east is not good for bedroom okay bedroom is on the north on the south west south west south west اور west میں لے لیجئے south west میں لے لیجئے west میں لے لیجئے یا east میں یا 90 ڈگری south کے اوپر okay جی thank you so much for calling اور ریڈیو زندگی listeners آپ سب کے لیے پھر سے بتا دیتی ہو اگر آپ بس اتنا سا جواب سے satisfied نہیں ہے پر مجھے پتا ہے ریو جی ہمیشہ ایک دم explain کر کے سب کچھ بتا دیتی ہے ریڈیو میں پر اگر آپ اس سے بھی زیادہ جانکاری چاہتے ہیں یا پھر exactly what can you do یہ جاننے کے لیے ان کو اپنے گھر میں لے کے جانا چاہتے ہیں تو پھر آپ نمبر نوٹ کر لیجئے 510-868-3338 یا پھر آپ انہیں ایمیل بھی کر سکتے ہیں divineavc at gmail dot com اگر آپ نے miss کر لیا کچھ بھی تو آپ ضرور وزیٹ کریں ان کا ویب سائٹ جو کہ ہے divinevastu dot net ریواجی لیتے ہیں اگلے کالر کو hello you're on air with ریواجی hi 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 you're welcome okay میں یہ پوچھ مجھ آتی تو میرے میرے مندیر میں لکشمی جی دو مورتیاں ہیں ایک ڈیکوریٹیو ہے اور ایک چاندی ہے اور ایک لکشمی جی کا فوٹو بھی ہے تو میں ابھی تینوں سے میں بہت تائم سے پوجا کریں تو کیا کرو بہت بے کل اس کو آپ لے کے جائیے اپنے جہاں پر پیسہ رکھتی ہیں جویلری رکھتی ہیں وہاں پر رکھئے ان کو وہاں پر جب دیوالی پہ ہو ان کی پوجا کریں پھر ان کو واپس رکھ دیا کریں اور جو آپ کی پوجا کا ستھان ہے وہاں ایک لکشمی جی کو رہنے دیجئے اور جو لکشمی کا کلینڈر یہ پچر ہے اس کو آپ اپنے پوجا ستھان کے باہر جو بھی دیوار ہے وہاں پہ بھی لگا سکتی ہے مطلب اندر ساتھ میں نہیں چھتی چھتی چاندی 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 لکشمی گنیش بھگوان اور کبیر جی اگر 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 پہ ایکس چاندی تو آپ پیسے کی جگہ پہ دیوالی کے سمی ان کو باہر نکالے ان کا شنان کرے پر پوجا کرنے کے باہر دیوالی کے دو پانچ دن کے بعد اس کو دوبارہ ان کی باہر سمیت باہر سمیت باہر بکل چلے گا بکل چلے گا ایک سوال ہے کہ جو بیٹ روم میں جو بیٹ آتا اس کی دیشا کالسی صحیح ہے بیٹ روم میں سر کی دیشا ہمیشہ ساؤت کی طرف سر ہونا چاہیے نورت کی طرح کیونکہ آپ ایک یادرکی ہے اس کا لوجک اس کا ریزن کیا ہے ہمارا سر جو ہوتا ہے اور نورت کی طرف سے ہی ہمارے کو جو میکنیٹک انرجی آتی ہے ہماری نورت کی طرف سے آتی ہے ہماری کاسمک انرجی اگر وہ نورت کی طرف سر ہوگا نورت سے نورت پول ایک دوسرے سے ملے گا تو کیا ہوگا ہے تو اس کو ایوائیڈ کرنے کے لیے نورت کی طرف سے جو ہمارے کو انرجی آ رہی ہے ہمارے کو پروپر مل سکے اگر آپ ساؤت کی طرف سر نہیں کر سکے تب سیکنڈ آپشن بڑوں کے لیے ویسٹ ہے لیکن بچوں کے لیے ساؤت یا ایسٹ ہمارا جو پلوجر کے بیڈروم کا اس میں پورا میرر ہے تو وہ ٹھیک ہے کی نہیں ہمیشہ یاد رکھئے لسنرز کی بیڈروم میں میرر کو پلیز جرور ایوائیڈ کریے اگر بیڈروم میں میرر ہوتا ہے ہماری باڈی ریفلیکٹ ہوتی ہے تو جو جو حصہ ہمارا میرر میں ریفلیکٹ کرتا ہے کہیں نہ کہیں ہمارے ساتھ وہیں پر ہی ہیلتھ ایشو بھی آ جاتی ہے آپ میرر کو بیڈروم میں وائیڈ کریے اگر آپ کے میڈروم میں نورت کی وال پر ایسٹ کی وال پر اگر میرر ہے بھی صحیح ہے اور آپ رکھنا بھی چاہتے ہیں اگر ایسا بہنے کے لیے تو نو پرابلم لیکن وائل سلپنگ better to get it covered آپ اس پہ رات کو سونے کے سمیے کپڑا ڈال دیجئے ایون کی اگر آپ کا ٹی وی بھی آپ کے سامنے ہے تو اس کو بھی رات کو سونے کے سمیے اس پہ کپڑا ڈالیں اگر آپ کے سامنے کے سامنے اگر آپ بھی واسطو کے ہلپ لے کے اپنے لائف کو چینج کرنا چاہتے ہیں تو ابھی کہ ابھی آپ کال کر سکتے ہیں 510-770-1550 لگتا ہے نمبر بتانے کا ضرورت ہی نہیں ہے کیونکہ ہمیشہ ہی کالز آتے رہتے ہیں فیلحال اگر آپ بعد میرے واجی کے ساتھ ایک appointment فکس کرنا چاہتے ہیں ان کا نمبر ہے 510-868-3338 یا پھر چک آؤٹ کریں ڈیوائنواستو.net ہلو ڈیوائنواستو.net پلیز اپنا ریڈیو پلیز اپنا ریڈیو آپ کر دیجئے تینکیو جی ہاں بتائیے ہلو میں آپ سے ایک سوال ہے رہے واجی جی ہاں بتائیے آپ نے کہا کہ اگر جو دو بھگوان کے مورتی ایک بھی رکھنا چاہیے ہوتا ہے جی وہ آپ ایک حضار ہے اگر جو دو رکھیں گے اس سے ہم کو کیا نیگٹیویتی دیکھئے آپ ایک چیز بتائیں نیگٹیویٹی کی اگر آپ ایک بات بتاتے ہوں دو بھگوان ہمیشہ ایک بنا ہوا ہے وید پران شاسر کا اگر ہم ریلیجن کو لے کے چلتے ہیں ایسٹرالوجی کے حساب سے لگتے ہیں کبھی جرور آپ کے ساتھ میں شیئر کریں گے کہ کتنے بھگوان آپ کے پوجا کے پر کبھی بھی دو گانیشہ یا تین دیوی یا تین کوئی بھی بھگوان اس طرح سے جگہ پہ ستھان پہ نہیں ہونے چاہیے یہ شاسروں کا لکھا ہوا ہے سب سے بڑا ہے کہ جن شاسروں سے یہ واسطو کی ستھاپنا ہوئی اور آگے اس کی ریسرچ کر کے آج یہاں پر پہنچے ہیں اسی وید پران شاسروں کے بیچ میں ہی لکھا ہے کہ پوجا کے ستھان کے اوپر میں ایک ہی بھگوان ہونا چاہیے اگر آپ رادہ کرشنا جی ہے وہاں پر اسی طرح سے گھر پہ بھی اگر ہم اپنے پوجا کا ستھان بناتے ہیں تو اس کی نیگیٹیویٹی کو دور کرنے کے لیے ایک ہی بھگوان ایک ہی ہر طرح کے بھگوان کے سب ہی بھگوان رکھئے لیکن ان کی ایک ایک ایمیج کو رکھئے thank you so much for calling and لیتے اگلے کالر کو hello you're on air hello you're on air with Riva Ji hello you're on air with Riva Ji please your radio volume down کر دیجی hi um you know i don't have a room a puja room in the north east area of the house there's only a living room and then when you go upstairs there's like a it's a false place but it's not a room can i keep the puja upstairs and does it need to be a closed room or can it be like a shelf and you can close it see yes of course you can use that shelf also and you can close it but it should be in the north or northeast yes it takes the north and it is in the northeast you go up the stairs then you know let's go upstairs i have to go up there's a wall with a little where i can keep something and then the left side is like an open vent jiha it's very good it's very good you can place it over there and you do one thing more scan it and send it to me email it to me let me go through properly but this is very good place and it's good if we have two flows on the level if we keep it in the northeast that puja is in the northeast that is very good because astrologically this is the northeast area is related with jupiter planet and we want to enhance the jupiter planet to get the blessings because it is guru always remember what astrology has what it is also because what astrology tells you about nine planets and what nine planets change happens on top and down sometimes they change them to their place but the 10 directions are never change نہیں بدلتی اگر وہ آپ کے گھر میں جہاں ہے وہاں نورتیسٹ ہی رہے گا اور جو اس کے دس ڈائریکشنز ہیں dear it is related with the واسطو پرشا of the 64 جونز 64 جونز واسطو پرشا کے ساتھ میں یہ related ہے تو you have to balance these 10 ڈائریکشنز جس کے ساتھ ہی آپ کے 9 پلانٹ جو چاہے وہ move بھی کرتے رہیں گے لیکن وہ اسی ڈائریکشن سے ڈائریکشن سے ریلیٹڈ ہے جس ڈائریکشن پہ آپ کا گھر ہے پر نورتیسٹ میں رکھیں گے آپ کے گھر کی جتنی بھی اینرزی ہے سارے گھر کو اینرزی ملے گی چاہے جو نیچے بھی فرسٹ لیول پہ جو بھی رہ رہا ہوگا چاہے وہاں کچھن ہو چاہے کچھ بھی ہو to get the good positive energy it's very good thank you so much for calling لیتے ہیں اگلے کالر کو hello you're on air with Reva جی hi namaste Reva جی i have a question you're welcome dear Reva جی Alex you just said that you know بدوان کی جو ایکسرا مورتی زیادہ مورتیاں ہوتی ہیں مندر میں ان کو ایک سے زیادہ جی ان کو اگر رکھو تو اگر آپ علماری میں رکھا جائے اور بہت زیادہ مورتیاں تو ان کو کہاں علماری میں رکھنا ٹھیک ہے کی نہیں بکل نہیں رکھنا ٹھیک بکل سوائے وشنو جی لکشمی جی اور گنیشا جی کی ایک ایک چاندی کیا کبیر کی آپ اپنے پیسے کی جگہ پر رکھ سکتے ہیں یا اگر آپ کے پاس میں زیادہ آپ کا بسنس کی جگہ ورک کی جگہ ایک ایک آپ وہاں پہ یوز کر لیجئے اگر اس کے زیادہ بھی ہے تو کبھی بھی آپ ان کو بند کر کے نہیں رکھیں بیٹر ہے آپ اپنی فرینڈز کو ڈونیٹ کیجئے بیٹر ہے آپ مندر میں کر دیجئے آپ اچھا بیٹر ہے بڑے فریم بڑی پکچر ہیں بابا کی سائن بابا کی بہت زیادہ سائن بابا کی پچر ہے بڑی پچر ہے اگر آپ اپنے بیڈروم کے باہر لگا دیں گے بہت اچھی بات ہے اگر آپ پوڑا کے ستانج اپنے مندر بنایا اس کمرے میں دیوار پہ لگا دیں گے وہ بھی بہت اچھی ہے اگر وہی سائن بابا کی بورتی اگر آپ اپنے آفیس کی جگہ پہ بھی لگائیں گے مطلب کی تین تو آپ کی لگ گئی نا اب اس کے بعد میں بھی ہے تو وہ آپ ریوہ کو دے دیجے گا کوئی بات نہیں میں لے لگی دیکھئے ایسا ہے اگر آپ گیراج کے بیچ میں بیٹھتی ہیں اگر آپ نے وہاں پہ کلٹر رکھا ہوئا ہے جنگ رکھا ہوئا ہے تو کبھی بھی مت رکھئے گا ہاں اگر آپ اپنے وہاں پہ چھوٹا اپنا سٹنگ روم برنایا ساؤوڈ ویس کارنر ہے اپنا چھوٹا آفیس بنایا ہے یا انٹرٹینمنٹ روم بنایا تو جرور لگائی کیوں نہیں لگائیں بنایا 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 نمس ریو جی مجھے ایک لکشمی جی بارے میں کسی جی بنایا لکشمی جی بنایا لکشمی جی کا پیچور ہمیشہ ایک یاد رکھی لکشمی جی جب بھی آپ اپنے پوجا کی ستھان پہ رکھیں تو وہ جنیش جی کے ہمیشہ آپ لکشمی جی ہمیشہ گانیش جی کے رائٹ سائید میں ہوتی ہے لکشمی کبھی بھی گانیش جی کے لیفٹ سائید میں رکھے کیونکہ وہ گانیش جی کی ماں کی طرح پوجی جاتی ہیں تو ان کو ہمیشہ گانیش جی رائٹ سائید میں رکھا جاتا ہے سیکنڈری جب بھی آپ کی طرف فیز کریں وہ west کی طرف فیز کریں آپ east کی طرف فیز کریے گانیش جی جی کے رائٹ سائید میں لیفٹ سائید میں کبھی نہیں لکشمی لکشمی دیپم جو ہاں جی لکشمی دیپم آپ رکھ سکتی ہیں ساؤ east کورنر میں جو آپ پوجی ستھانہ ساؤ east کورنر میں لکشمی دیپم کو رکھی ہے اگر آج ہم آپ کے calls نہیں لے پائے تو آپ کو کیا کرنا ہے you can definitely contact ریو کمار at 510 868 3338 یا پھر آپ check out کر سکتے divine vaastu dot net ریو جی calls تو بہت سارے ہے پر تھوڑا بہت مجھے بھی بات کرنا ہے ٹائم زیادہ نہیں ہے تو آج تو میں تھوڑا سا ڈپرائیف کروں گی سب کو اور اپنے سوال میں پوچھ لوں گی پہلے سوال تو یہ ہے ریو لیکن لیکن کے ساتھ ہم آٹھ گھنٹے تو اپنے آفیس یا ورک پلیس پہ بزنس پہ لگاتے ہی لگاتے ہیں کئی بار ہمارے کو نیگیٹیویٹی اپنی جگہ سے بھی بہت زیادہ ملتی ہے تو اس کو پورا رزلٹ دینے کے لیے گھر کا واسطہ کر دیتے ہیں وہ اس کو فال اپ کر لیتے ہیں اس کے بعد بھی اگر ہمارے کو لگتی ہے کہ 20 30 40 پرزن وہ بھی نیگیٹیویٹی ہے تو اس کو بھی برابر بیلنس کرنے کے لیے میں جرور ایڈوائز کرتی ہوں کہ ہم وہاں پر بھی وزید کریں تاکہ وہ اس بھی ہمارے ساتھ میں پیکش میں لے لیتے ہیں تو ان کے لئے بھی اچھا رہتا ہے اور سب سے بڑیت کے رزول سے زیادہ دے سکتی انکو بیلنس ریواجی جلدی سے ہلو ایرون 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 ریواجی اوکی کال ڈیوائی ریواجی یہ چانس ہے نیکس کالر کے لیے ہلو یرون ایرون ریواجی ہلو ہمارے جگہ نہیں گھر میں لیکن اگر آپ کہتے ہیں کہ آپ کی پوری والز فل ہیں پلیز دیواروں کو بھی تھوڑی سپیس دیجیے نا ان کو بھی سانس لے دے دیجیے جب ساری دیواروں میں چار طرف سے بھر دیں گے آپ ہمیشہ یاد رکھئے واسطو کے ساتھ میں جیسے میں آپ کو بتاتی ہوں کہ 40% آپ کوئی بھی چیز 40% بھر 60% space دیجیے جہاں آپ 60% space دیں گی وہیں آپ دیکھیں آپ کے گھر کے کتنے اچھے results ملتے ہیں تو دیواروں کو جگہ دو space دو جو آپ کو لگتا ہے کہ فالتو ہے یا بہت زیادہ رکھا ہے اس کو آپ نکال دیجئے کئی بار دیکھتے کہ چار طرف اتنی پچھر آپ لوگ نے اپنی فیمیلی کی لگائی ہوئی ہیں it's very good god bless all of you فیمیلی پچھر لیکن پٹیکولر ایک وال بانائی ساؤتھ کو چھوڑ کے اپنی فیمیلی وال کے لیے کوئی پچھر بانائی باقی جتنی پچھر ہیں ان کو پروپر ایلیم میں آرینج کر کے ساؤتھ ویس کارنر میں رکھئے اور بھی اچھا رزلٹ ملے گا تو سپیس دیکھے نورتھ کی طرف آپ اپنا مندی بانا سکتی ہیں ریو جی ریو ریو جی سوال ہے جیسے گھر میں مندی رکھنے کیوں نہیں بہت اچھا رکھ سکتے لیکن نورتھ کی طرف رکھئے بیڈروم میں مت رکھئے بیڈروم میں نہیں رکھے سپرائی روم ہے اس میں کر سکتے بکل کر سکتے کیوں نہیں کر سکتے کسی نے کہا اپر سیکنڈ سور میں ہی مندی آپ ایک بات بتائیے بھگوان ہمیشہ اوپر ہی اچھے لگتے ہیں اگر آپ نیچے رہ رہے ہیں اگر اوپر کا فلور ہے اگر آپ نیچے پوجا کستان اوپر بات روم ہے یا اوپر سٹیرز یا اوپر کچھن ہے تو بہت ہی نیگیٹیو ریزلٹس ہوتے ہیں اوپر بات روم ہے اور ایک بات روم ہے آپ اکھل اوپر رکھ سکتے ایسی کوئی بات نہیں کی نہیں رکھ سکتے بات ریو جی ریو بات ریو جی سو مچ اور آج اگر میں نے آپ کا call نہیں لے پا تو پلیز آپ دکھی مط ہوئی پر میں آپ بتانا چاہتے کہ آپ ریو جی کے ساتھ جڑ سکتے ہے اور واسطو کے ذریعے اپنے لائف کو اور بہتر بنا سکتے ہے بس ایک چھوٹا سا نمبر نوٹ کر لیجے 510 868 33 38 یا پھر آپ انہیں ایمیل کیجے divine avc gmail dot com اور check out کیجے divine vaastu dot net ریو جی تائم تو زیادہ نہیں ہے پر ایک سوال ہے جو بہت دنوں سے میں سوچ ریو کہ آپ کو پوچ ڈالو اور وہ یہ ہے کہ آپ ہمیشہ آچیاری جی کے ساتھ آتے ہے اور پروگرام کا نام بھی astro vaastu right i know it's آپ اور آپ ستارے پر آپ ہمیشہ بولتا ہے کہ ہم astro اور vaastu کے بارے میں بات کریں گے آپ مجھے یہ بتائیے کہ اس میں relationship کیا ہے astro is a different thing and vaastu is a different thing بہت نہیں astro کیا جوتیش واسطو کیا ہے جوتیش وید پران شاستروں کی اتپتی ہے ویسے ہی واسطو بیونی کی اتپتی ہے صرف کیا ہے astrology کیا ہوتی ہے پہلے ایک کالر سے بھی ڈسکوس کری تھی آپ کو آپ کے پلانٹ انڈیویجلی آپ کی ڈیٹ او برد سے بتاتی ہے لیکن ایک انڈیویجل بتائی گی آپ کا ڈیٹ او برد ہے astrology کے مطابق میں نے آپ کو بتا دیا لیکن آپ کی فیملی آپ کے بچے کے بارے نیوز میں میں نے بتایا only the question whatever is related to you لیکن واسطو کیا ہے وہ آپ کے پورے گھر کی واسطو کن لی مطلب آپ کے پورے گھر کے بارے بتاتا ہے جہاں سے صرف رینی کو فائدہ نہیں ہوگا اس کے ساتھ جوڑے سمبند جس جس کے ہوں گے ان سب کو فائدہ ہوگا جو اس چھت کے نیچے اس business اس work کے ساتھ ریلیٹر رہے ان سب کو فائدہ ہوگا آج اگر میں واسطو کرتی ہوں تو اگر میں اس کا کرتی تو date of birth کے حساب سے میں نے دیکھا کہ کس ڈائریکشن کو انہائنس کرنا ہے پرنتو اس corporate office کو پورا پروپر واسطو کے حساب سے اس کو بیلنس کیا جا رہا رہا جب وہاں stability ہوگی وہاں growth ہوگی تو naturally honor تو کھلے گا ہی کھلے گا تو آپ جتنے employees ہیں ہم وہاں پر خوش ہوں گے تو same thing is there astrology واسطو میں تو جولی دامن کا رشتہ ہے اس کا بھی آپ بتائیں astrology بتاتی ہے planets کے بارے اور وہ planets ہماری انہی راہو پروپر ساؤوٹ ویسٹ میں ہوگا تو کیسے آپ کو نقصام دے سکتا ہے اگر آپ سوری اگر آپ ایسٹ کے ساتھ ہے تو رائزنگ سن کو کیسے لے کر آنا ہے وہ بتاتا ہے divine واسطو جہاں آپ جانتے ہیں کہ آج کے سمیے میں اگر ایک پیرامیٹ ہے کوئی پیرامیٹ کتنا ویلیویبل ہے اس سے ہمیں کیا ریزلٹ ملتے ہیں that's why we say this is our research کہ if we cannot go for the renovation or remodeling then how these products helps us جو یہ سائنس واسطو سائنس بتاتی ہے and divine واسطو is always there to take care that is really a wonderful piece of information اور میری طرح ہمارے listeners کو بھی بہت زیادہ فائدہ ہوگی پر اگر آپ ابھی بھی سوچ رہے کہ نہیں آپ ریواجی سے personal consultation کروانا چاہتے ہے اور وہ بھی اپنے date of birth لے کے تاکہ آپ کو ایک دم پورا فائدہ مل جائے باستو سے تو فیر انڈیویجل ان کو نہیں وہ پورے گھر کو فائدہ دے گا اس میں ان کے بچوں کو فیملی کو بڑھوں کو سب کے ساتھ جوڑا ہوا ہے واسدو اگر کوئی لوگ سیدیل بھی دیکھ رہے ہوں گی تو رغیت کو میں دیکھ رہی تھی دیووں کا دیو مہا دیو میں اور واسدو کی کبیر کے لئے جاتے ہیں راون وزید کرتے ہیں دشانان نے سیڈ تیرے گھر کا واسدو ٹھیک نہیں ہے اور کہتے کہ دنیا کا سنسار کا سب سے بڑا انسان دشانان میری آج کیونکہ راون بہت بہت گیانی تھی تو کہتے کہ آج میرے گھر کا واسدو میری جگہ کا کرنے کے لئے آ رہے ہیں پیزے کے لئے تو اسی طرح سے ہی میں آپ کو بیانکاری دینا چاہتی ہوں کہ واسدو پورشا جس کے 64 جون ہیں اگر آپ 64 جون میں سے ڈیر ایک جون بھی چھوڑ دیں گے تو ہم نیگیٹی ویٹی لے جاتے ہیں آپ اور آپ کے ستارے بس اتنا تک ہی پر آپ دکھی مت ہوئی کیوں کہ دیواجی لوٹ کے آتے ہے ہر منڈ ستارے